ہیلو پرینڈز ویلکم ٹو آور چینل میجک ہیل ٹپس دوستوں اگر آپ جلدی تھک جاتے ہیں یا پھر آپ کا کام جلدی ہو جاتا ہے یا آپ کے تناؤں میں کمی آتی ہے یا پھر آپ نسو میں ڈھیلے پن کی وجہ سے پریشان ہیں تو آج میں آپ کو ایک نہیں تین دواؤں کے بارے میں بتاؤں گا جو کی آپ کی ان سمسیاؤں کو جڑ سے مٹا دیں گی تو کیا ہیں وہ دوائیاں؟ کس طرح سے ان کو استعمال کرنا ہے؟ کتنے ٹائم تک استعمال کرنا ہے؟ کہاں سے ملے گا؟ کتنے میں ملے گا؟ ان طرح کی تمام جانکاری آج میں آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا تو آن تک اس ویڈیو کو دیکھئے گا اور پسند آئے گا تو لائک اور سیئر ضرور کیجئے گا دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں میجک ہیل ٹپس تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو دوستوں ان تین دباؤں میں جو سب سے پہلی دباؤں ہے وہ ہے ہمالے کی کانفیڈو ٹیبلٹس ہمالے آئیرویدک دوائی بنانے والی ایک کمپنی ہے یہ جو پروڈکٹ ہے وہ بھی آئیرویدک ہے آج کے ڈیٹ میں سب سے زیادہ پکنے والا ٹیبلٹ ہے یہ اس میں اسوگندہ کپی کپچو جیسے تاتو اور سب تو ملے ہوتے ہیں جو کی اس کی گنوطہ کو اور بھی پڑھاتے ہیں دوسری جو میڈیسن ہے وہ ہے ہمالے کی ہی اسوگندہ ٹیبلٹس دوستو اسوگندہ ٹیبلٹس اسوگندہ نام کے پودے کی جڑ کو کوٹ کر بنایا جاتا ہے اور یہ کافی زیادہ لابدائک ہوتا ہے یہ آپ کی سارک اور مانسک دونوں طرح کی کمجوریوں کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے جو تیسری میڈیسن ہے وہ ایک کریم ہے وہ لابولیا کی اولانگ کریم ہے یہ تینوں کی تینوں آئیرویدک میڈیسن ہیں تو چلیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے دوستو استعمال کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کسی بھی طرح کی بیماری سے پریسان ہے جیسے ہائے یا لو بلڈ پریشر یا پھر آپ کو ڈیوٹیز کی بیماری ہے تو ان دواؤں کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹروں کی صلاح ضرور لیں اور ساتھی دوستو اگر آپ تمباکو کھاتے ہیں یا اسموکنگ کرتے ہیں بیڑی سگریٹ اتیادی کا سیون کرتے ہیں تو اس کا ریجلٹ آپ کے لئے ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے کیونکہ تمباکو کا سیون جو ہوتا ہے وہ ہمارے نسوں کو بلوک کر دیتا ہے جس کی وجہ سے جو بلڈ کا جو فلو ہے وہ پروپر نہیں ہو پاتا اسی لئے اگر آپ ان سب چیزوں کا سیون کرتے ہیں تو ان سب چیزوں کا سیون کرنا بند کر دیں نہیں تو اس کا ریجلٹ اتنا ایفیکٹیو نہیں ہوگا جتنا کی ایفیکٹیو ہوتا ہے اب دوستو بات کرتے ہیں کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے دوستو یہ جو آپ نے دیکھا اسوگندہ اور جو کونفیڈو ٹیبلٹس ان سب کو آپ کو دو دو گولی لینی ہے تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے کہ صبح ناشتے کے وقت اسوگندہ ٹیبلٹس لینے اور دوپہر کے کھانے کے وقت آپ کونفیڈو ٹیبلٹس لینے ایک گولی لینے ہیں پھر سام کے ناشتے کے وقت آپ کو اسوگندہ ٹیبلٹس لینی ہے اور رات کے کھانے کے وقت آپ کو کونفیڈو ٹیبلٹس لینی ہے تو اس طرح سے آپ کو یہ دونوں ٹیبلٹس لینی ہیں صبح سام دو ٹائم لینی ہے ایک دن میں اس کے بعد دوستو یہ جو کریم ہے اس کا بھی آپ کو استعمال کرنا ہے اس کا استعمال آپ دو بار کر سکتے ہیں صبح سام اس کو لگا کر ہلکے ہلکے مساج کریں کافی ایفیکٹیو یہ بھی کریم ہے تو اس طرح سے ان تینوں دواؤں کو آپ پریوک کر سکتے ہیں اب دوستو بات کرتے ہیں کہ یہ کب تک ریجلٹ دے گا دوستو ان کا جو ریجلٹ ہوتا وہ بہری کرتا ہے لوگوں کی حیبٹس پر اور لوگوں کی ساریک چھمتہ پر بھی یہ آرویدک دوائیاں ہیں تو اس میں آپ کو تھوڑا ٹائم لگے گا کم سے کم آپ کو ایک سے ڈیڑھ مہینے اس کو استعمال کرنا پڑے گا تب ہی کچھ ریجلٹ یہ اپنا دکھائے گا مگر اگر آپ میرے بتائے طریقے سے اس کو لیں اور اگر آپ کو کوئی اور بیماری نہ ہو اور آپ تم باقوب وغیرہ کا سیون نہ کریں تو پھر یہ ایک سے ڈیڑھ مہینے کے اندر یہ اپنا اچھا ریجلٹ دکھاتا ہے جن جن کو میں نے بتایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہاں اس کا اچھا ریجلٹ ان کو پراپ ہوا ہے اب دوستو بات کرتے ہیں کہ اس کی پرائس کی جو کانفیڈو ٹیبلٹس ہے ان کا جو پرائس ہے جو پرینٹ ریٹ ہے وہ ایک سو دیس روپے ہے اسوگندہ ٹیبلٹس کا جو پرائس ہے وہ ایک سو چھتیس روپے ہے اور جو لبولیا یہ جو کریم دیکھ رہے ہیں اس کی پرائس تین سو پچیس روپے ہے دوستو ان تینوں دوائیوں کو جب آپ آن لائن مانگاتے ہیں تو یہ کافی سستی پڑ جاتی ہیں اگر آپ کو ان تینوں دوائیوں کو مانگانا ہے تو آپ لنک میں اس کا ڈسکرپشن ہوگا اور کمنٹ میں بھی میں پنگ کر دوں گا اس کو تو آپ وہاں سے اس کو مانگا سکتے ہیں وہاں سے آپ کو سستے میں پڑ جائے گا حالانکہ یہ آف لائن بھی اسٹوروں میں مل جاتا ہے آسانی سے اب بات کرتے ہیں کہ اس کو کتنے دن تک استعمال کرنا ہے دوستو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا یہ کم سے کم اپنا ریجلٹ ایک سے ڈیڑھ مہنے کے استعمال کے بعد ہی دکھاتا ہے تو کم سے کم آپ کو اس کو ایک سے ڈیڑھ مہنے استعمال کرنا پڑے گا اس کے بعد یہ اپنا کچھ ریجلٹ دکھائے گا اگلا پرشن یہ ہے کہ اس کو کون کون استعمال کر سکتا ہے دوستو اس کو کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے اگر آپ اٹھارہ ورس سے عمر کے زیادہ ہیں سے آپ پریشان ہے تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو ان تینوں دوائیوں کو آپ میرے بتائے طریقے سے استعمال کر کے دیکھیں آپ کو اس کا اچھا ریجلٹ پرابت ہوگا اور پھر آپ کمنٹ میں جو ریجلٹ ہو اس کو ضرور بتائے ان دوائوں کے استعمال اور اس سے جڑی کوئی بھی اگر آپ کو جانکالی چاہیے تو آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں لگ بھگ آپ کے سارے سوالوں کے جواب دیتا ہوں اور آپ ہمیں انسٹراغرام پر پر بھی فولو کر سکتے ہیں وہاں پر بھی میں آپ کے پرائیوٹ سوالوں کے جواب دیتا ہوں انسٹراغرام پر فولو کرنے کا لنک نیچے آ رہا ہوگا اور ڈسکرپشن میں بھی میں دے دوں گا تو وہاں سے بھی آپ ہمیں فولو کر سکتے ہیں دوستو انسا کرتا ہوں کہ ساری جانکاریاں آپ کو مل گئی ہوگی ملوں گا میں اگلے ویڈیو میں کسی نئے پروڈکٹ نئے نسکے کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے آگیا دیجئے دھنیواد